اسلام علیکم ویورز آج کس ٹوٹوریل میں ہم خطینس کے کمپوزیشن جیم کے ساتھ سین جیم اور یہ سین کا کمبینیشن اسی کے ساتھ جیم اور سواد اور تیسرا جیم اور دعا کا کمپوزیشن بنائیں گے سیم ویسے ہی جیم کا پہلا حصہ بنائیں گے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا چار کت جیم کا پہلا حصہ یہ چار کت اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے اس کا جھکاؤ ایک کت ہوگا اور پھر یہاں سے ایک یا آدھے کت سے ہم اوپر جیسے میں باہ بنایا تھا جیم کے ساتھ باہ کمپوزیشن سیم ویسے ہی جیم کا یہ حصہ بنائے گا اور اس کے ساتھ سین کا پہلا حصہ جو ہم نے حروفت آجی میں پریکٹس کی تھی پہلا حصہ ایک کت دوسرا حصہ تھوڑا سا گلائی میں ہوگا اور تقریباً ڈیٹھ گت پر مشتمل ہوگا یہ حصہ تھوڑا سا گلائی میں اور یہ ایک ایک سہی ایک بٹا دو ہے ڈیٹھ گت یہاں سے ہم سین کا آخری حصہ جو ہونا ہے وہ بنائیں گے دو کت پہ وہ مشتمل ہوگا اس کا بیرونی حصہ یہ دو کت آگیا اور اندرونی حصہ جو ہے وہ تین کت ہوگا یہاں سے ہم پھر گلائی میں تھوڑا سا لے جا کے اوپر کی طرف لے جائیں گے اور یہاں سے جو فاصلہ ہوگا سین کے آخری حصہ کا وہ ایک کت کا فاصلہ ہوگا یہ سین کا پہلا حصہ ایک کت یہ ایک سہی ایک بٹا دور یعنی ڈیٹھ گت یہ فاصلہ دو کت اور یہ تقریباً تین کت یہ جیم اور سین کی کمبینیشن ہے یا ہاں سین بھی کہتے ہیں اگر لکھ سکتے ہیں جیسے ہس اب ہم جیم کے ساتھ سواد کی کمبینیشن بنائیں گے سیم ویسے ہی پروسیجر ہوگا جہاں جہاں جیم آئے گا وہاں پہ سیم پروسیجر ہے کچھ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے یہ اوپر سے ہم نیچے کی طرف لائے اور واپس تھوڑا سا نیچے لے جا کے آگے لے گے سواد کے ساتھ جو جوڑ بنائیں گے اس میں تقریباً یہ ایک یا ڈیڑھ گت ہم جیم کے پہلے حصے کو آگے لے کے جائیں گے یہ تقریباً آدھا یا پوناہ کت فاصلہ ہوگا یہ جیم کا جو نیچے کی طرف ایک کت اب تھوڑے سے فاصلے سے ہم جیم سواد کا جو ہم نے حروف تاجی میں لکھا تھا اس کا ہم جوڑ بنائیں گے یہاں سے ہم پھر دوبارہ نیچے سے ہلکا سا اوپر لے کے جائیں گے ایک کت فاصلہ دیکھیں اس کے اندرونی سواد کا ایک کت سواد کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ تقریباً تین کت تین کت یہاں سے تھوڑا سا ایک حصے کا تک ایک کت کا تقریباً ہم سواد کا حصہ بنائیں گے اور اسے سٹرچ کریں گے جیسے ہم نون کو ہم نے سٹرچ کیا تھا تو سواد جیسے ہم نے ایک سٹرچ کیا کشفلہ جو سواد بنایا تھا وہ بنائیں گے یہ اکثر جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے خط کی خوبصورتی کے لیے یہاں پہ ایک کت فاصلہ ہوگا اور سواد کے جو نون گھنہ کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً دو کت ہوگی دو کت یہ تقریباً ایک کت اور اس کا نیچے والا دوسرا حصہ جو ہے وہ دو کت کے برابر ہوگا دو کت یہاں پہ جو فاصلہ آئے گا جیسے پہلے آپ کو حروف تاجی میں بتایا تھا وہ ایک کت ہوگا یہ جیم اور سواد کا کمبینیشن ہے اب ہم جیم اور تو کا کمبینیشن بنائیں گے سیم ویسے ہی جیم لکھا جائے گا جیسے پہلے لکھا گیا چار کت فاصلے سے ایک دو تین چار اور اس کا جگہ ہوا ہی ایک کت یہاں سے پھر ہم اس کو سٹریچ کریں گے زیادہ آگے کی طرف لے کے جائیں گے کچھ جگہوں پہ کم بھی لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ زیادہ زیادہ سٹریچ کرنے سے یہ ہے کہ یہ کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے اور اکثر جگہوں پہ یوز کیا جاتا ہے اب سیم سواد کی طرح ہم توا بنائیں گے لیکن تھوڑا سا منفرید ہوگا یہاں سے سٹریٹ سواد کو ہم لے کر جائیں گے تواہ کو کیونکہ سواد ہم نے تھوڑا گلائی میت کیا تھا اور تواہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سٹریٹ آگا ہے اس کی موٹائی تواہ کی دو قط اندرونی فاصلہ اس کا ایک قط اور یہاں سے اس کے ساتھ علف کا جوڑ بنائیں گے یہ وہی چار قط پہ علف ہوگا یہ حصہ تقریباً تواہ کا عموماً تین قط پہ لکھا جاتا ہے اور اس کے آگے تقریباً دو قط کچھ ٹریٹ لکھتے ہیں کچھ دو قط لکھتے ہیں یہ تین قط اور یہ فاصلہ دو قط یہ جی مرتعہ کا کمبینیشن ہے امید ہے آج کا ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو پسند آیا esquیر people آپ کو پسند آیا ہوях جیسے ت Perfect